جو ریلیف وقت ہم کر رہے ہیں یہ بہت جس بڑے پرمانے پر تباہی ہوئی ہے اس کے مقابلے میں یہ بہت ہی کام ہے بہت زیادہ ضرورت ہے اور افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس زلزلے سے جو ازاد کشمیر کی گورمٹ تھی اور اس کا جو سیٹ اپ تھا وہ بھی کولیپس ہوا اور اس وقت گورمٹ انٹیکٹ نہیں ہے گورمٹ کی کوئی سرگرمی جو ہے وہ منظم انداز سے ازاد کشمیر میں نہیں ہے اس طرح فوج بھی اور حکومت پاکستان بھی گو کہ پہلے سے بہتر اب ان کی صورتحال ہے لیکن ازاد کشمیر کے بے شمار ایسے دیہات ہیں متاثر علاقوں کے جہاں سے ہمیں ٹیلی فون مصول ہو رہے ہیں کہ وہاں ریلیف اور ریسکل مدد ہے وہ ابھی تک نہیں پہنچ سکی ہے اس میں یہ مشکلات ہیں راستوں کی بھی ہیں کچھ نظم الضبت کا بھی فقدان ہے کچھ حکومتی مشینری کا پیرلائز ہونا بھی اس میں شامل ہے تو ایک بڑا علاقہ جو ہے وہ ابھی تک بھی ریلیف کے انتظار میں ہے جو مشکلات اس میں ایک تو موسم کے حوالے سے بھی مشکلات ہیں اور لوگوں کو جو اب سب سے بڑی صورتحال ہے کہ ایک تو زلزلے سے اس قدر وہاں تباہی ہوئی ہے جانی اور مال نقصان ہوا ہے لیکن اب موسم کی شدت اور ریلیف کی کماحق ادم فراہمی جو ہے اس کی وجہ سے بیماریوں کے نتیجے میں سردیوں کے نتیجے میں نمونیاں اور کالرا اس طرح کی بیماریوں کے نتیجے میں ڈر ہے کہ کافی زیادہ بات ہونے کا خدشہ ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ بڑے پیمانے پر ریلیف ورک اور بڑے پیمانے پر لوگوں کے اس وقت شلٹر ٹینٹ اور کمبل اور گرم کپڑوں کی ضرورت ہے جو ان کو پروائیڈ کرنے کی اس وقت بنیادی ضرورت ہے جہاں تک شہری عبادی کا تعلق ہے مظفر آباد شہر اور باغ میں عبادی کا ایک بڑا حصہ جو ہے اب تک ملبک نیچے دبا ہوا ہے پبلک بلڈنگز اس میں جو نقصانات ہوئے اس کا اندازہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو بلڈنگز گری ہیں وہ سرکاری بلڈنگز ہیں اور اس میں بھی سب سے زیادہ جو بلڈنگز گری ہیں وہ سرکاری سکولز کی بلڈنگز ہیں مظفر آباد میں پرائیمری سکولز ایک سو اکاون کی تعداد میں میڈل سکول دو سوٹھاسی کی تعداد میں ہائی سکول ایک سوٹھائیس کی تعداد میں اسی طرح باغ میں پانچ سو تریسٹھ پرائیمری سکول میڈل سکول ایک سو انیس ہائی سکول تریاسی اسی طرح پنچ میں پانچ سو پچانوے پرائیمری سکول اور میڈل سکول ایک سو تریس ہائی سکول ایٹی نائن سرکاری سیکٹر میں اور اس کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر میں تو تعداد ان سرکاری تعداد سے دگنا ہے یہ تمام سکول جو ہیں یہ کلیپس ہوئے ہیں اور ان کی بلڈنگز کے نیچے جو ہیں وہ بچے جو ہیں وہ دب گئے ہیں اور ان کی لاشیں اکثر جگہ سے ابھی تک نہیں نکالی جا سکی ہیں خود مظفر آباد میں اگر آپ دیکھیں تو یونیورسٹی بلڈنگ جو گری ہے اس کے اندر پوری کلاسیں جو ہیں وہ اس کے اندر اس ملوے کے اندر دبی ہوئی ہیں اس طرح ہوتلز کی بلڈنگز ہیں سکولز کی ہیں تو جب یہ ملبہ اٹھایا جائے گا جس کا آغاز ابھی تک نہیں ہو سکا ہے تو اس کے بعد ایک ڈیڈ ٹول میں بھی اضافہ ہوگا اور ایک نیا مسئلہ ان بارڈیز کی تدفین کا بھی ہوگا اس کے حوالے سے بھی ہمارے رزکار ان شرعہ میں موجود ہیں اور جو ہی یہ ڈیڈ بارڈیز برامد ہوں گی ان کی تدفین کا ہم مندوبست کریں گے اس وقت جو کچھ ہم کر پائے ہیں وہ ہم کر سکے ہیں وہ ہم نے کیا ہے لیکن ایک بہت بڑا مرحلہ جو ہے ریسکرن ریلیف کے بعد وہ ریہیبلیٹیشن کا ہے عارضی ٹنٹوں کے اندر سردی اور برف کے مسم میں ان پہاڑی علاقوں میں گزارہ ممکن نہیں ہے عارضی جو ریائشیں ہیں ان کے اندر بھی ہمیں جستی چادروں کی ضرورت ہے اس کے اندر سیمٹ کی ضرورت ہے اس کے اندر لکڑ کی ضرورت ہے تاکہ ایسا ایسی عارضی ریائش جو ہے وہاں کی عبادی کو مہیا کی جا سکے جو موسمی شدت کا مقابلہ کر سکے برفانی موسم کا مقابلہ کر سکے اور لانگ ٹرم میں بھی یعنی ہم دیکھیں تو چونکہ پہلے مرلے میں لانگ ٹرم میں ایک دو سال کا تو ابھی لوگوں کو اپنے بحالی میں ٹائم لگے گا کہ وہ اپنے مکانوں کو اپنی عبادیوں کو اپنے بزاروں کو دوبارہ ریہیبلیٹیٹ ان کا کیا جا سکے لیکن تب تک بھی وہاں چھوٹی چھوٹی خیمہ بستیاں بنا کر لوگوں کو جو زندگی کی سہولتیں ہیں سیورج ہیٹ کچن کی سہولت ہے سکول کی سہولت ہے ڈسپنسری کی سہولت ہے اور چھوٹی موٹی شاپنگ سینٹر کی سہولت ہے تو خیمہ بستیوں میں یہ پروائیڈ کرنے کی ضرورت ہے اس کے حوالے سے ایک پلیننگ ہم کر رہے ہیں اینجیننگ فورم بھی اس میں ہوم بک کر رہے ہیں ہم اپنے طور پر بھی اس میں ہوم بک کر رہے ہیں اور بین القوامی جو ڈونرز ہیں ان کو ہم پروجیکٹ دے رہے ہیں کہ کس طریقے سے یعنی لانگ ٹرم میں دو تین سال کے لیے ایک ایسی آرزی بستی بسائی جا سکتی ہے جس میں اس لوکالیٹی کے اندر لوگوں کو خیمہ کے اندر یا آرزی شلٹر کے اندر جو ہے وہ اجتماعی اور انفرادی سہولتیں جو ہے وہ فرام کی جا سکیں لیکن آپ کے توسط سے میں تمام اپنے سننے والوں کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو حادثہ ہے یہ اس کا مینورچیوٹ بہت بڑا ہے اس کا افیکٹ بھی بہت بڑا ہے اور اس سے متاثر ہونے والوں لوگوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے اور اس کے نتیجے میں بہت سارے مسائل جو ہیں وہ مستقبل میں ہمارے سامنے سر اٹھائیں گے اس میں یہ ایک بڑی تعداد جو زخمیوں کی ہے وہ اپاج ہو چکے ہیں پرالائز ہو چکے ہیں معذور ہو چکے ہیں بہت سارے بچے یتیم ہو چکے ہیں بہت ساری خواتین بیوہ ہو چکی ہیں اور بہت سارے گھر ایسے ہیں جہاں ان کے کمانے والے جو ہیں داری فانی سے رخصت ہو چکے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو چکے ہیں اور ان کے جو مختلف مسائل ہیں سوشل اور دیگر حوالے سے وہ بھی ہمیں اڈریس کرنے ہیں حکومت کو بھی اڈریس کرنے ہیں کمیونٹی کو اڈریس کرنے ہیں اور اس کے لیے جہاں بڑے مسائل کی ضرورت ہے وہاں بڑی موثر منصوبہ مندی کی بھی ضرورت ہے اور اس کے لیے بھی ہم ابھی سے پلانے کر رہے ہیں کہ ان مسائل کو کس طرح اڈریس کیا جائے ابھی ہم راولپنڈی اسلامباد میں ایک بڑے مسئلے کا سامنا کر رہے ہیں وہ یہ کہ چونکہ راولپنڈی اسلامباد یہ باغ پنچ اور مظفر آباد سے ایڈجسٹنٹ زلہ ہے علاقہ ہے تو یہاں پر بڑے تعداد میں لوگ ہجرت کر کے وہ یہاں پر آ رہے ہیں لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ گورنڈ کی سطح پہ ان کو انٹرٹین نہیں کیا جا رہا در پندر کی وہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں ان کی ریاش کا مسئلہ ہے کھانے پینے کا مسئلہ ہے اور ان کی بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے اور یہ سارے مسائل لے کے وہ پھر رہے ہیں لیکن گورنڈ اپ پاکستان نے ان کو اٹینڈ کرنے کے لیے اڈریس کرنے کے لیے کوئی سیٹ اپ یہاں نہیں بنائے ہیں ہم نے ان سے گزارش کیا ہے کہ راولپنی اسلامباد میں کوئی استقبالیہ قیم بنائے جائیں جہاں ان لوگوں کو ریجسٹر کیا جائے اور جو خیمہ بستیاں بنائی جا رہی ہیں وہاں ان کو پناہ دی جائے اور ان کو دفتروں کے چکر لگوانے کے بجائے جہاں یہ پہنچتے ہیں وہاں سے ان کو سپورٹ دے کر تعاون کر کے ان کو ان بستیوں تک پہنچایا جائے اور ان کے لیے یہاں سکول قائم کیا جائیں ازاد کشمیر کے اندر جو یونیورسٹری کام کر رہی تھی ابھی کئی سالوں تک وہ یونیورسٹری وہاں کام نہیں کر سکتی اس لیے طلبہ کا سال تعلیمی سال بچانے کے لیے ان کا تعلیمی کریئر بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کے کیمپس جو ہیں وہ راولپنی اسلامباد میں شفٹ کیا جائیں اسی طرح کالجرز کے اسی طرح جو سکولوں کے بچے وہاں سے شفٹ ہو کے یہاں آ رہے ہیں چونکہ وہاں یہ سہولتیں ممکن نہیں ہیں تو یہاں کے سکولوں میں انہیں سپیشل طور پر داخلے کی جو سہولت ہے وہ اصل ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ جو راولپنی اسلامباد کے ہسپٹلز ہیں یہاں پہ بہت بڑی تعداد میں زخمی اور ان کے الواقین موجود ہیں لیکن ہماری رپورٹس یہ ہیں کہ جو لوگ علاج سے فارغ ہوتے ہیں انہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ اب آپ اپنا بندبس خود کریں جبکہ ان لوگوں کے پاس ایسا کوئی انتظام اور ایسے وسائل نہیں ہیں کہ وہ کر سکیں یہ بڑی ضرورت ہے جو اربوں اور روپے کی امداد آ رہی ہے تو گورمنٹ کو اس مسئلے کو ڈریس کرنا چاہیے جو لوگ اسپتالوں سے فارغ ہوں تو ان کے لیے بھی کوئی شلٹر اور کوئی پناہ گائیں ہونی چاہیے کہ جب تک ان کے اپنا بندبس نہیں ہوتا تو ان کو کھانا پینا ان کی پناہ ان کی حفاظت اور ان کی میڈیکل کیئر جو ہے وہ حکومت کا فرض ہے اس کے لیے جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ اس میں پلیننگ بھی کرے اور اس کے لیے بقاعدہ جو حکومت نے ایک ادارہ بنایا ہے اس کا یہ کام ہے کہ ان معاجرین کو اڈریس کرے اور اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہاں پر اپنے عزیزوں کے ہاں شفٹ ہو گئے ہیں اور اس کے نتیجے میں ایک معاشی مسئلہ ان فیملیز کے لیے بن گیا ہے جہاں یہ پناہ گا ان کی ہے اور جہاں انہوں نے پناہ لی ہے اور ان مسائل کو بھی اڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کچھ فیملیز اپنے عزیزوں کو دوستوں کو یہاں پناہ دیتے ہیں تو ان کو بھی معاشی سپورٹ کی ضرورت ہے تو اس میں بھی ایک ڈیٹا کلیکٹ کرنے کی اور ان کو کمپنسیٹ کرنے کی ضرورت ہے